ہیلو گائز اسلام علیکم جی کیا اللہ جی تھی تھاک تے میں تھوڑا محضبان انسلی تو آج کا کرتے ہیں ولوگ سٹارٹ جی دوستو تو آج ہم نا اپنی داڑی جو ہے نا اپنی داڑی جو سیٹ کرانے کے لیے جا رہے ہیں نائی کے پاس تو نائی اتنا دور نہیں ہے ہمارے پینڈی رہتا ہے تو وہ شیپ شوب کرتا ہے تو میرے ساتھ میرے چاچو جان بھی ہیں تو ان لوگوں نے بھی کرانی ہے شیپ تو ہم جاتے ہیں تو چاچو جان کہہ رہا کہ آپ کو ایک شیر سناتا ہوں تو ہم سنتے ہیں ان سے جی دوستو ہم جو ہے نا جی دوستو تو فیلال جو ہے نا ہم آ چکے ہیں اپنے گاؤں اور گاؤں پینڈ سوری میں گاؤں کہہ دیا ہم پینڈ آگئے ہیں تو جس نائی سے ہم نے بال کٹانے ہیں نا وہ یہ دیکھیں اس کی دکان ہے یہ جنڈیاں والا اس کا سکوٹر ہے تو یہ اس کا گھر ہے تو یہ دکان ہے ہم جاتے ہیں اس دکان میں مرتبہ یا خافضو پڑھا کریں اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں انشاءاللہ پھولیں اور مشکلات دور فرمائیں جو شخص دین روز رکھے اور چوتھے روز ایک جگہ بیٹھ گئے ستہ بار مل خافضو پڑھیں تو انشاءاللہ دشمن ورفتہ یاد مرتبہ یا خیال اے پلند کر دینے والے جو شخص دین ہر مہینے کی چوتھیں رات کو آدھی رات میں سو مرتبہ اور راہ فر ہو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ مخلوق سے بینیاز پر کبھن کر بنا دیں جی دفتہ فیلال جو ہے نا ہم اپنے بین سے آ چکے ہیں تو وہ ازان ہو چکے تو میں نے کہا ہے تو نماز پڑھ لیں تو ابھی بھی میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو جو میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی نا ہواں میں جا کر نائی کی تو اس لیے اس میں نہیں بولا تو وہ نا کچھ بندے بیٹھ ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یار ہماری ویڈیو بنالو اور جو ہے نا اے ہاں بولو مت تو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا تو جس کی وجہ سے میں بولا نہیں تو ابھی ابھی کیا جہاں جو ہے نا آئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے تو جہاں جہاں چلے گیا تو میں رہ چکا ہوں تو میں نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا ہوں تو ہم نماز پڑھ کے واحد جاتے ہیں جی دوستو تو ہلال جو ہے نا میں نماز پڑھ چکا ہوں تو میں اب جو ہے نا یاسن پڑھنے لگا ہوں یہ دیکھیں ریل جو ہے نا میں پھول لیا اور یاسن نے ریل کے اوپر رہ لیا تو ہم یاسن پڑھ کر جاتے ہیں باہر تو بارش جو ہے نا پانچ چھے دن ہو چکے ہیں لگتار پہ رہی ہے تو ہمارا جو نا کماند وہ سب گل جو کر ہیں تو ہلال جو ہے نا میں اس کا پتہ کرنے کے لئے جانا ہوں جی دوستو تو ہم جو ہے نا نماز پڑھ کے آ چکے ہیں تو ابھی ابھی نا چاچو جان مجھے کہہ رہے تھے کہ آؤ ہم پتہ کر کے آتے ہیں اپنی کھیتوں کا تو کیا صورتحال ہے تو ہم صبح آئے تھے تو وہ جو نا کماند وہ گر گیا تھا تھارا تو ابھی چاچو جان جو خاد لے کر جا رہے ہیں مجھے کو پانے کے لئے تو بارش آئی ہوئی تھی نا تو پانی ہے مجھے میں تو جس کی وجہ سے ہم خاد ڈالیں گے تو خاد جو نا مکس ہو جائے گی تو ہم جا رہے ہیں چاچو وہ خاد لے کر جا رہا ہے تو تھوڑی سے خاد تھی تو چاچو نے کہا کہ ہم جو نا ویسے لے جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس زیادہ ہم خاد لے کر جاتے ہیں نا تو ہم ریڑی لے کر جاتے ہیں تو اس پر لاتے ہیں تو لے کر جاتے ہیں تو چاچو نے کہا یہ تھوڑی سی خاد ہے تو ہم ویسے لے کر جاتے ہیں میں نے کہا چاچو ٹھیک ہے تو لے جاؤ تو یہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے یہ پتہ نہیں کیا لکھے جاؤں ہے پب جی جی لب جی پب جی جی لب یو کیا لکھا ہے کس نے تو کوئی پب جی کا شکین ہوگا تو ہم تھوڑے بالے جو ہے نا شکین ہے اور اتنے زیادہ شکین نہیں ہے تو ہم باس نا تھوڑی بالی جو شکین بھی کر لیتے ہیں پب جی کی تو ہم زیادہ نا پب جی نہیں کھلتے جی دوستو تو سردی آ چکی ہے نا تو تھنڈ پڑتی ہے صبح رات کو نا میں صبح کہہ رہا ہوں صبح ہلال جو ہے نا ابھی تھنڈ پڑ رہی ہے تھوڑی تھوڑی اتنی زیادہ نہیں جتنی رات کو ہوتی ہے رات کو ہم جب اٹھتے ہیں نا تو دھندی دھند ہو جاتی ہے پتہ نہیں میں نے کہا کہ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سردی کا موسم ہے سردی کا موسم آ چکا ہے تو گرمی جو ہے نا پانچ دن ہو چکے ہیں بارش پہ رہی ہے تو ابھی ابھی موسم بنے ہوئے ہیں بارش کے تو ہم آ چکے ہیں تو چاچی جان کہہ رہا تھا کہ منجی کو کھاڑ ڈالنی ہے کہہ رہا کہ اب جو ہے نا ہم نے مکئی مکئی آیا ہماری تو اسے کھاڑ ڈالنی ہے جان جو ہے نا ابھی ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو کھول کر ہم پھینکیں گے جو دوستو تو جو ہم جو ہے نا جلی جو ہے نا اس میں کھاڑ ڈالی ہے یہ دیکھیں کھاڑ تو چا جان یہ کیا کرے وہ جو نا کھاڑ چاکل لائے تھے نا تو وہاں پسے نا خورک ہو رہی ہے تو چاچو جان پانی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں تو بارش اتنی ہوئی تھی تو پانی اتنا زیادہ نہیں آئے بس نا تھوڑا تھوڑا پانی ہے تو ہم پھینک دیں گے تو نا جذب ہو جائے گا جی دوستو تو چاچو جان نا تو شیر سنانے لگے ہیں وہ کہہ رہا میرے تصویر نا اور شیر سنانے لگے ہیں تو تھیان سے سننا شیر ہواں دا اج سد کے سہاریاں غیرانو جان بوجھ کے ہتھ رنگوائی نی اے ہار سنگار تے سرخیاں کجلے کہہ اور دے بھانے لائی نی تو میری گروبت تو گیا ڈا رہاں ساول تہیں غیر دے گھانے پائی نی کیتے والے آیسان نی ملکو تے کئی پیشلے لہنے لائی نی باجرے گاہ لائی نی تو مرن تا دے میں ہاں یا پاڑو سجان بنا لائی نی واہ کیا بات ہے شیر 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 میرے چاچو کو بہت زیادہ آتی ہے تو وہ کہہ رہا کہ آپ کو رزانہ شیر سناؤں گا تو میری تصویر مت آئے تو میں نے کہا چلو ٹھیک آپ کی تصویر نہیں آتی اور شیر آپ مجھے سنانا تو ججان شروع کر دی ہے یہ خواد پھینکنا تو تھوڑا سا دو کنالی جو ہے نا ہم نے گاڑی تھی یہ ہے مکعی مکعی دو کنالی ہے تو یہ دیکھیں ہماری چری چری بھی اور مکعی بھی گاڑی ہوئی ہے تو پانی پانی کی اتنی لوڈ نہیں ہے تو خواد جو ہے نا اوپر ہی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے رات کو نا پھر بارش پڑی گی یہ دیکھیں موسم بنا ہوا ہے بارش کا تو کوئی پتہ نہیں بارش پہتی ہے یا نہیں پہتی تو چاچو جان سٹارٹ کر رہے ہیں کر دی ہے ایک فیرہ جو نا ہو چکا ہے دوسرا فیرہ لے کر آ رہے ہیں جی دوستو تو ایک جو ہے نا منڈا نے لڑکا آیا ہے تو وہ کہہ رہا تھے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نا بکریاں شرہنی ہے تو وہاں پر شرہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بکریاں دینی ہے نا کسی نے تو وہ دے جائے تو اس کا لنبر جو ہے نا میں سکریم پر جو ہے نا آپ کو سینڈ کر دوں گا تو آپ جو ہے نا اس سے رابطہ کر کے بکریاں جو ہے نا جس نے کسی نے دینے ہی ہے تو وہ دے جائے جی اس کے پاس جو ہے نا بڑے بڑے بکرے بھی ہیں تو دیس سی بکرے ہیں تو کسی نے لینا تو رابطہ کرے کربانی جیسے کربانی پر لگتے ہیں جی دوستو تو چاچو جہانے نا دو کنالی میں نے جو کھاد نا ڈال لیا تو ابھی جو ہے نا ختم نہیں ہوئی تو ابھی اتنی زیادہ جو ہے نا پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اور بھی اس کے پاس ہے تو وہ پھینکر مجھے لگتا ہے کہ دور لگائے گا ایک جو ہے چھٹا دے دیا اور دوسرا جو چھٹا ہے نا دینے لگایا مجھے یہ زکین ہو رہا ہے یہ موسیقی موسیقی موسیقی